ملک کے وزیر داخلہ نے ڈنگے کی چھوٹ پہ ہمیشہ کہا ینارسی ہم پورے ملک میں لاغو کریں گے وزیر آزم نے لام لیلہ میدان سے کہا ہماری حکومت میں کبھی اس پر بات ہوئی ہی نہیں تو وہ پیچھے ہو گئے بھائیو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کا فیصلہ پورے ملک میں ینارسی نافذ کرنے کا نہیں تھا اگر اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی تب پھر اس ملک کا وزیر داخلہ بار بار ینارسی کا تذکرہ کر کر یہاں کی عوام یا عوام کے ایک تبقے کے اندر خوف و دہشت کا جو ماحول پیدا کرتا رہا یہاں کی کمیونل ہارمنی کو جس طرح ڈسٹرپ کرتا رہا یہاں کی عوام کو جس طرح پریشان کرتا رہا اس بنیاد پر اس وزیر داخلہ کے خلاف باقیدہ کیس ہونا چاہیے وزیر داخلہ ذمہ دار ہوتا ہے غیر ذمہ دارہ نہ بیان دے کر حکومت کا اپنی عوام کو پریشان کرے وہ اخلاقی طور پر اس کا احل نہیں ہوتا کہ اس عہدے پر برقرار رہ جائے باقی رہ جائے لیکن سوال یہ ہے کہ آج یہ سوال کون کرے گا وہ کرے گے جو ہم جیسے مدرسوں سے نکل کے آپ سے پوچھیں یا وہ کرے گے جنہیں ہم نے منتخل کر کے حکومت کے ایوانوں میں بھیجا تھا کون پوچھے گا کہ ملک کے زوزیر داخلہ کو اگر حکومت کا کوئی ملصوبہ نہیں تھا تو خوف زدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی عوام کو پریشان کرنے کی ضرورت کیا تھی اس پر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے بھائیوں میں یہ بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ملک کے وزیر داخلہ نے بار بار کہا ہے اور وزراتی کر وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس ملک کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ این آر سی اور سی اے کو آپس میں جھوڑ کر نہ دیکھا چاہتا ہوں کہہ رہے ہیں یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا لوگ میز گائیڈ ہو رہے ہیں اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے میں یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سی اے اے دنیا نہیں جانتی تھی وزیر داخلہ ہی نے سب سے پہلے سی اے بی کا تذکرہ کیا اور وزیر داخلہ نے سب سے پہلے جو سی اے بی کا تذکرہ کیا یہ نارسی سے جھوڑ کر کیا تھا کسی نے میز گائیڈ نہیں کیا یہ اپوزیشن کا مدعہ نہیں ہے یہ یہاں کسی کے بہکاوے کی بات نہیں یہ وزیر داخلہ کا خود سمجھایا ہوا مدعہ ہے بنگال کے اندر آسام کا جب ایناسی کا ریزلٹ نکلت تو بنگال کے اندر ممتہ بنرجی نے یہ مدعہ اٹھایا کہ یہاں کے ہندووں کو بھی یہ لوگ نکال باہر کریں گے انیس لاکھ میں سے پندرہ لاکھ کے قریب ہندووں کو بھی یہ لوگ غیر ملکی قرار دے دیں گے اس موقع پر وزیر داخلہ نے کئی ایک اپنی ریلیو میں اور جو انٹرویو اس نے میڈیا ہاؤز میں سے منتخب لوگوں کو دیا اس میں وزیر داخلہ نے خود بتایا کہا کرونالوجی سمجھو کرونالوجی سمجھو ہماری سمجھ میں تو کرونالوجی ہم مدرسے کے لوگ ہمیں کرونالوجی معلوم نہیں تھا وزیر داخلہ کے نازمان سے کرونالوجی سن کر ہمیں پتا چلا کہ کرونالوجی کا معنی کیا ہوتا ہے اور اسی نے یہ بتایا پہلے اینارسی آئے گا پھر اس کے بعد سی اے اے سی اے بی لائے جائے گا اور سی اے بی لاکر اینارسی سے جو ہندو بودھ سی ایسائی پارسی جائن باہر ہوگے ان کو سی اے بی کے ذریعہ ہم حکومت دوبارہ ان کو شہریت دے گی یہ ملک کے وزیر داخلہ نے بتایا اور آج اپنے جرم کو کسی اور کے سر پر مونڈنے کے کوشش اپوزیشن کے نام میس گائیڈڈ ہوگا بھائیو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں دھوکہ دڑی ہیں ہم کھلے الفاظ میں عوام کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں اس ملک کے برابر کے شہری کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بہر رنگے کے خواہی جا مامی پوش بہر رنگے کے خواہی جا مامی پوش کہ تم جو چاہے چولا بدلو تمہاری چال دے کر پہچان جائیں گے کہ تم کس کی چال چل رہے ہیں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی عوام بے حکومت ہوئی اور تم اگر حکومتوں میں جھوٹی سنٹیفکیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہو تو یہاں کی عوام انپڑ نہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں آج سڑکوں پہ طلبہ ہیں آج سڑکوں پہ ایڈوکیٹڈ طبقہ ہے تم سے زیادہ قانون وہ سمجھتا ہے اور تم سے زیادہ ملکہ مفاد وہ سمجھتا ہے